چنانچہ اسی کونٹیکسٹ میں پہلا وظیفہ ہے یہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُمْتُ مِنَ الْوَالِمِينَ لیکن اس سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات کروں دعا کے حوالے سے کہ دعا کی قبولیت کا ایک پروٹوکول بھی ہے ویسے تو آپ مسئلہ ایٹی ٹو دیکھیں گے اس میں میں نے اور باتیں بھی کیا ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا لیکن انصاف ہے کہ میں اس چیز کو بھی اڈریس کروں جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے اور یہ حدیث مشکات میں آپ کو پہلی جد میں دروشری والے چپٹر میں بھی مل جائے گی اور مشکات کو میں نے ڈیکلئر کیا ہے مشکات ازدہ انسائیکلوپیڈیا آف حدیث یعنی آپ کو جتنی حدیثیں سکیڈرڈ فارم میں ملیں گی کتب ستہ اور اس سے بھی باہر تیرہ کتابوں میں مشکات میں آپ کو مل جائیں گی میں نے اس لئے مشکات میں پورا لیکچر ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر 111 بی کے عنوان سے مشکات المسابیح کا مکمل تعریف وہ ضرور دیکھیں یعنی مشکات تین جلدوں میں آپ لے لیں تو انسائیکلوپیڈیا آف حدیث آپ کے پاس آگیا 6294 احادیث ہیں اور اس میں چونکہ احادیث کی تقرار نہیں ہے تو کتب ستہ اس کے علاوہ بھی 12-13 کتابیں جو ہیں اس میں کمار ہیں اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشن نمبر کے مطابق 593 نمبر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام وہ بھی وہاں پہ موجود تھے میں نماز کے جب یعنی کہ تشہود میں بیٹھا میں نے اللہ کی حمد کی اس کے بعد درود پڑھا اور اس کے بعد میں نے دعا مانگنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعتا سل تعتا مانگ تجھے دیا جائے گا یعنی جو درود شریف اور ذکر کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور پھر ابن مسعود ادھر ہی روایت کرتے ہیں ساتھ ہی جامعہ ترمزی میں دوسری حدیث ہے سیسنت کے ساتھ کہ ایک شخص آیا اس نے نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا تو جب وہ فارق ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تُو نے مانگنے میں جلدی کی تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر پھر مجھ پر درود پڑھ اور پھر اللہ کی طرح متوجہ ہو اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا یعنی ابن مسعود وہ خود تھے اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل دُعتا سل دُعتا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا دروشریف میں میں الگ سے بھی لیکچر دے چکا ہوں مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے دو گھنٹے کی گفتگو ہے دروشریف کے صحیح فضائل اور صحیح اقام و مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر اینگل سے دروشریف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لے کہ انسائلو پیڈیا ہے وہ لیکچر مسئلہ نمبر 56 اہلسنتباق.com پہ تو دعا کے لئے حمد اور دروشریف ضروری اس لئے دیکھیں نماز کی انٹیلیکچول ترتیب ہے آپ پہلے دعا کرتے ہیں التحیات للہ والسلامات والطیبات اللہ کی حمد کرتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایوہ نبیو اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں انڈ پہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہم انیعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال یا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخنت حسنتم وقن عذاب النار یا رب جعلی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا ونتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کوئی بھی دعائیں مانگیں یہ بھی مانگیں جو میں وضائف بتا رہا ہوں کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے مشکات میں آپ کو تشہود والے چپٹر میں یہ حدیث مل جائے گی کہ نماز میں تشہود میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو یعنی عربی میں مانگنا ہوگا دعائیں مانگیں دعائیں ماسورہ کتاب السنت میں جتنی یہیں وہ مانگیں اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان میں تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار پانچ سو پانچ مشکات میں دو ہزار دو سو بانوے نمبر یہ حدیث ہے اور قرآن حکیم میں تو ہم بڑھ چکے ہیں سورة الانبیاء آیت نمبر ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من والمین اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور قرآن میں بھی آگیا نا کذالک ننج المؤمنین اور کتنا بڑا فتوہ آیا میرے بھائیو سورہ آسافات 143-144 فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تصمینا کرتا لَلَّبِثَ فِي بَطَنِهِ لَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی یعنی یہ اتنا عطاب اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے بہت بڑے اسمائی آزم میں سے تو یہ بہترین دعا بہترین وظیفہ اسمائی آزم میں سے بہترین چیز اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ اور کس طریقے سے اے اللہ تو تو پاک ہے نا تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی میں بند ہوں غلطی کروں گا اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا کیونکہ بند نے اپنی عارضی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے تو غلطی نہیں کرتا تو میں تو انسان ہو غلطی کروں گا تو یہ ہے پہلا وظیفہ